ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر فریکٹ ری ایکشن دوستو آج ایک سپیشل اپیسوڈ ہے آج ہمارے چینل پر فرس ٹائم ڈاکٹر انکر شاہ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں کسی تارف کے محتاج نہیں ہے میں ان کو ویلکم کہتا ہوں جیو پولیٹیکل کے اوپر ان کی پریڈکشن ان کی جو انیلیسٹ ہیں ان کی جو رائے ہیں ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ اس سے سب واقف ہیں تو میں ان کو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ اپنے شو کے اندر ویلکم کہتا ہوں نمشکار سار آج ہم آپ سے جو ہے وہ جانے گے کہ بھارت جس طریقے سے ایکانومی کی سپر پاور بننے جا رہا ہے بلکہ بن چکا ہے اسی طریقے سے اس کی اگر دیکھی جائے اس کی آرمی بھی بہت سٹرانگ ہے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور کی طرف تو بڑھ رہا ہے لیکن ایک جو لشت تھا ایک جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ جی ہم وشو گروہ ہم نے بننا ہے تو اس کی جانب ہم بڑھیں گے جو آپ سے سوال ہوگا یہ کہ اس وقت جس طریقے سے جنگیں جا رہی ہیں ایک تو جو اسرائیل اور حماس کی جنگ ہو رہی ہے رشیا اور یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہوتی اس کے ساتھ جو ایک اور یہاں پر ایک جنگ کا ہی محول ہے میڈلیس کے اندر بہرہند کے اندر تو میں آپ سے جانوں گا کہ بھارت کیا یہاں پر اگر اپنا صحیح رول ادا کرے صحیح طریقے سے اپنا اثر و رسوخ جو انفلنس ہے وہ اگر ڈالنا چاہے یا ڈال کر ان جنگوں کو روک سکتا ہے اور جو اپنا جو اس کا ٹارگیٹ ہے باقی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایک آنمی کی طرف جس طریقے سے بڑھ رہا ہے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیف کر لے گا اور باقی جتنے بھی حدف ہیں وہ اچیف کر لے گا کیا وشف گروہ بننے کی طرف جس طریقے سے بھارت بڑھنا چاہ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے وہ آپ ان کی جو اس سپیڈ سے مطمئن ہیں دیکھیں مزفر جی یہاں پہ آپ نے دو تین الگ الگ پرکار کے پرشن پوچھے تو سب سے پہلے تو آپ نے جس جس کونسپٹ کا ذکر کیا ایک جو آپ نے بتایا سپر پاور کے بارے میں اور دوسرا آپ نے بتایا وشف گروہ والا کونسپٹ تو یہ دونوں جو کونسپٹ ہے آپ اس میں مین نہیں کھاتے اس کا میں آپ کو کارن بتاؤں گا کہ سپر پاور والا جو ترمینالوجی ہے وہ ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے یہ ویسٹرن ٹیمپلیٹ سے آتا ہے ڈومینیشن کے جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے یا اپنی 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 کپیپیلیٹیز ہے وہ ورلڈ کے کسی بھی ریجن پہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو ہمارا جو وشف گروہ جو انشینٹ process وہ بہت ہی الگ ہے compare to جو سپر پاور والا concept ہے تو سپر پاور کا concept کا ایک بھاگ جسے ہم hard power بولتے ہیں اس کے کچھ elements involved ہیں یہ وشف گروہ والے concept میں لیکن جو آپ نے بھارت کا جو بھی positioning ہے جو بتایا آپ نے اگر ہم next three decades کی بات کریں گے تو ہمارا concept جو پردان منتری جی نے بہت ساف طریقے سے شبدوں میں بتایا ہے وشو مطر وشو گروہ نہیں وشو مطر تو وشو مطر والا جو concept ہے اس میں بھارت وشو کے لیے کیا کر سکتا ہے اس پر زور دیا جا رہا ہے تو ابھی کوئی ہمارا ایسا goal نہیں ہے وشو گروہ والے concept کا ابھی مطبع it is too early to say کہ ہمارا ایسا کوئی goal ہے یا ایسا کوئی aim ہے ٹھیک اور even otherwise وشو گروہ شبد جہاں سے derive ہوتا ہے وہ گروہ شبد کا جو derivation ہے وہ وہاں سے آتا ہے کہ جو disciple ہوتا ہے وہ سامنے سے جو ششیہ ہوتا ہے وہ تامنے سے گروہ کے پاس آتا ہے اپنی عرضی لے کے کہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے کچھ that is گروہ concept تو ابھی ہم وہ وشو گروہ concept سے کافی دور ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پورا economic strength portrait کرنا ہوگا اور پورے وشو کو بتانا پڑے گا کہ بینا english language کے بینا reserve currency status کے currency کے اور بینا کسی دوسرے continent پہ جا کے چڑھائی کیے بینا ہم ورلڈ کا 27% on an average gdp دے رہے تھے for 1800 years 1800 سال ہوتا last 2000 سال کی history میں سے 1800 سال تک ہم یہ کر کے دکھائے ہیں ٹھیک تو پہلے تو ہم نے وہ position حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد ہی ہم کچھ بتا سکتے ہیں کہ باقی کا ورلڈ چاہتا ہے ہم سے کچھ سیکھنا تب جا کے وہ وشوہ گروہ والا concept آپ بول سکتے ہو تو ابھی کے لیے تو وشوہ مطر والا concept ہی ہے اور جہاں پہ آپ نے covid میں دیکھا ہی ہے ہم نے ثابت کر کے دکھایا covid کے time کہ 100 سے زیادہ دیشوں کے لوگوں کے جیون ہم نے بچائے ہے ہمارے پیسو سے اور ہم نے منہ کر دیا کہ ہم dead body پہ profits نہیں کریں گے تو بھارت نے اس کا example دے چکے ہیں ہم جو پی فائی کے nation جو united nation security council کے دیش نہیں کر پائے وہ کر دکھائیں تو اس میں تو کوئی doubt ہی نہیں ہے جو ہمارے status کی بات ہو رہی دوسرا آپ نے پوچھا کہ جس پرکار کے conflicts چل رہے ہیں اس میں بھارت کا کیا role ہو سکتا ہے کیا ہم conflicts رکوا سکتے ہیں these are the kind of question right تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک پورا macro view سمجھ نہ پڑے گا کہ conflicts کھڑے کہاں سے ہوئے تو پچھلے 400 سال میں پہلے pound as a single country reserve currency status اس کے بعد US dollar as reserve currency status single country reserve currency status maintain کرنے کے لیے پورے وشو میں artificial hotspots کھڑے کیے گئے ٹھیک ہے تو ایک دیش کو بولا گیا کہ تمہارا باجو والا جو ہے وہ بدماش ملک ہے تو اس کو ہم sanction کرنے والے ہیں تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ pound اور US dollar کے ساتھ continue کرو اس کا by default meaning یہ ہوتا ہے پورے world میں two bucket theory بنائی گئی کہ ایک bucket تو آپ کو بلکل surprise نہیں ہوا کہ Europe کھڑا ہے Russia کی border پہ Russia کھڑا ہے Chinese border پہ China کھڑا ہے Indian border پہ India کھڑا ہے Pakistan border پہ Pakistan کھڑا Afghanistan border پہ Afghanistan کھڑا Iran border پہ Iraq کھڑا Iran border پہ تو یہ two bucket theory چلی اس میں کچھ artificial hotspots ڈیوکرین پیوکے ٹائیوان اور جو Iran اور Israel کے بیٹ جو conflict ہے وہ یہ چار hotspots اور North Korea اور South Korea بھی تو یہ hotspots artificially کھڑے کھیے گئے ٹھیک تو اب کیوں کہ de-dollarization والا process چل رہا ہے جہاں پہ دیش بول رہے کہ دونوں billiوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ بندر بیچ میں آرہا تھا تو de-dollarization کا جو process شروع ہوا ہے اب کیونکہ ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو سارے artificial hotspots کھڑے کیے گئے تھے اب وہ reverse ہو رہے ہے تو اس کو reverse ہونے کو کوئی نہیں روکے گا کوئی بھی نہیں روکے گا مطلب پی ہوگا ٹائیوان بھی ہوگا یوکرین چل ہی رہا ہے اور ایران ازرائیل والا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو it's like de-dollarization process کا یہ بھاگ سمجھ لوں آکھ ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ reverse ہو جائے گا تو پورا جو world order ہے وہ change ہو جائے گا ہم سنگل کنٹری ریزرو کرنسی سٹیٹس سے نکل کے ملٹی کرنسی ملٹی پولر world order میں جائیں گے جہاں پہ ہر ایک region کا ایک خود کا power ہوگا جہاں پہ دوسرے powers interfere نہیں کریں گے ٹھیک تو ہم اس direction میں جا رہے سر آپ نے بات کی world order کی تو ابھی آپ دیکھ رہے کوئی new world order بھی جاری ہو رہا ہے یا جو new world order کی آیا پہلے جس طریقے سے deep state گیا اس کے اندر امریکہ involved ہوتا ہے آیا وہاں پر کچھ اس طرح کی powers دیکھ رہے آپ کے ابھی بھی کچھ ہے جو new world order کے اوبر بھی working کر رہی ہیں اور بھارت کا اس new world order کے اندر آپ کیا role دیکھ رہے ہیں تو ایک بڑے مزے کی بات ہے پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت بھارت میں جو پاکستان کے اوپر پاکستان امریکہ کو بے وکوف بنا رہا ہے اور پیسے بنا رہا ہے کوئی real war on terror نہیں چل رہا تو میرا جو understanding ہے وہ بڑا وپریت ہے میرا understanding یہ ہے کہ امریکہ جو تھا وہ ان کی جو defense companies تھی وہ reserve currency status میں سے پیسے چھاپ کے پاکستان کے راؤٹ پاکستان امریکہ کو بے وکوف نہیں بنا رہا تھا امریکہ پاکستان کو بے امریک امریکہ کے ٹیکس پیئرز کو بے وکوف بنایا جا رہا ٹھیک ہے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ elements پاکستان کے جو آرمی یا ISI کے ہو انہوں نے بھی benefit کیا ہو but that is a collateral جو رن پردیش ہے اگر اس میں فالتو کا missile پھیک دیا جائے تو 200-300 million کس کی جیب میں جا رہے سب کو پتا ہے تو کوئی بھی war اگر آپ 40-50 سال کا دیکھ لوگ 40-50 سال کا تو کسی بھی war میں victory ہی نہیں ہے چاہے وہ افغان سان ہو چاہے وہ ویت نام ہو چاہے یہ یوکرین والا ابھی جو چل رہا ہے یا سیریہ والا ہو یا اراک والا بھی تک close نہیں ہوا ہے تو بیسیقلی جتنا لنبا کھیچے گا اتنے زیادہ پیسے جیب میں چل رہا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو new world order ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ملٹی کرنسی ملٹی پولر world order کی آگے بڑھ رہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے energy consuming nations اب برکس پلس میں جوائن ہو چکے ہیں energy producer اور energy consume کرنے والے تو ڈی 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 تو جیسے ہی ہم ملٹی کرنسی world order میں جائیں گے تو جو میرا جو theme ہے جو میں بتاتا ہوں دی ڈی 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 کو جس پرکار سے radicalize کیا گیا پیٹرو ڈالر کا استعمال کر 1973 کے تو میں نے کچھ میرے twitter handle پہ فوٹوز بھی شیئر کیے ہیں ساؤڈی ڈی 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 کرن کیا گیا پیٹرو ڈالر کیا ڈی 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 1973 کے باد 1971 کے باد سلیم جاوید کی سکرپٹس آتی ہے جو اچانک سے امیتہ بچن 786 کا بلہ دکھاتا ہے پھر سارے خانس چلے آتے ہیں جو پہلے پوسیبل نہیں تھا بولی ووڈ میں اور پھر سارا لیرکس جو چینج ہوتا ہے پورے ایرے بیٹ ورڈز آ جاتے ہیں تو یہ اب ڈی ڈالرائزیشن کے ساتھ اب یہ سب ختم ہے مطلب اب وہ جو پیٹرو ڈالر کی راؤٹنگ ہوتی تھی دوبائی سے دوبائی پورا یوٹن لے چکا ہے تو اب جو ہے اب جو ہے میرا یہ ماننا ہے کہ گلپ چاہتا ہے کہ اپنے پراشین بھارتیہ روٹس میں واپس آنے کو اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ میں سے بہت سارے پراشین مندیروں کی سائٹس نکل کے باہر آئیں گی اور بہت جلد پردان منتری مودی جی آپ کو پران پرتشتہ کرتے ہوئے دکھیں گے ساؤڈی عربیہ میں تو بلکل سرپرائز نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو اور رام مندیر کے بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سب کے پوروج رام ہی ہے کیونکہ کوئی باہر سے نہیں آیا ایک بھی بھارتی ہے مسلمان باہر سے نہیں آیا ایک بھی کوئی پاکستانی باہر سے نہیں آیا ہے وہ تو یہیں رہتے تھے تو ماں باپ تو آپ بدل ہی نہیں سکتے کچھ بھی کر لو آپ لیزرٹ کے کپڑے پہن لو نام چینج کر لو کچھ دن کے فینسی ڈریس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو ڈی ای نے جو آپ کو ملا ہے وہ پربو شری رام والا ہی ملا ہے جو آپ شیشہ دیکھو گے تو شیشے میں ساپ دکھ رہا ہے مطبع آپ کو ایکٹنگ کرنی آپ کر سکتے ہیں شیشے میں کلیر دیکھ رہا ہے کہ یہ وہی ناک ہے وہی آنک ہے اور وہی ہائٹ ہے اور وہی سکین کلر ہے سارا کوئی سیم ہے تو پتہ ہی ہے کہ پیرنٹس ہندو تھے کس کو نہیں پتہ اگر وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اچھا میری ایک بات یہ ایڈنٹیٹی کرائسس تو بانگلہ دیش میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اور کچھ کچھ جگہ بھارت میں بھی ہے کچھ کچھ کارنرز میں تو مجھے تو کچھ بڑا اچمبہ ہوتا ہے اگر آپ کسی لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے دیکھیں گے very proud پاکستانی مسلم ایسا لکھتے ہیں تو پھر مجھے مجھے question ہوتا ہے کہ اگر تو آپ proud ہو تو پھر تو آپ کے مطبع پھر نام کیسے بدل لیے مگر اگر آپ proud proud کا مطبع کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ancestry یا اپنے root of origin سے آپ کا pride جو ہے attach ہوتا ہے جی تو یا تو آپ اپنے ماں باپ کا insult کر رہے ہو یا کیا کرنا چاہ رہے ہو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے اچھا اگر آپ proud پاکستانی بھی ہو religion اگر ایک بار میں سائیڈ پہ ہٹا دوں اگر آپ proud پاکستانی بھی ہو تو آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ وہ دھرتی جہاں پہ سناتن دھرم کی بات ہوتی ہے جو بولتا ہے کہ پربو تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ایک نہیں ہے اگر آپ اس دھرتی پہ اپنے آپ کو proud پاکستانی بولتے ہو تو آپ دین میں پانچ بار یہ ازار نہیں دے سکتے کہ ایک ہی بھگوان ہے آئی بات سمجھو تو بہت self contradictory ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اسی identity crisis کی چکی نہیں کر پایا کیونکہ دنیا کے کوئی کونے میں کوئی کچھ achieve کر رہا ہے تو آپ اپنے خاتے میں ڈال دیتے ہو کیونکہ proud تو آپ ہو ہی نہیں ماں باب کا insult کر کے کون proud سکتا ہے نہیں ہم کہتے ہیں نا کہ دھرتی ہماری ماں ہوتی ہے اور دھرتی کے ساتھ ہی نہیں جڑے ہوئے ہم لوگ اپنی دھرتی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہم ہماری جو history ہے history ہے اس کو مسخ کر دی گئے بلکل یہ سمجھے کہ پاکستان کے بچوں کو اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کیونکہ وائل تو ہے جو انسینٹیو پہ چلتا ہے پیٹرو ڈالر یہ کرنے کے لیے مل رہے تھے اگر فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی تو یہ سب نہیں ہو نا کیونکہ کوئی بھی ideology کو آپ کو اگر آپ کے روٹ سے الگ کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے فنڈنگ کی گئی تھی کئی سے ٹھیک ورنہ میں جانتا ہوں 1971 سے پہلے بھارتی مسلمان ہم جہن لوگوں سے چندہ لے مسجد بناتے تھے ہم ہم کو بتا ہے یہ اچانک سے جس طرح سے وہاں بھی کلچر فیلا اور میں تو بہت ایم اپٹیمیسٹ پرسن تو جب میں یہ ڈی ڈالرائزیشن کا ڈیو دیکھتا ہوں ڈیو 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 جو جن کو ہم ہمارا بردر بتاتے ہے کیونکہ وہ چندرون شی میری یہ سمجھ ہے کہ یہ جو مفت کا کروڈ آئل جو زمین سے نکل رہا تھا اور اس کے اوپر جو اکنومی چل رہی تھی اب شاید انہیں سمجھ آرہا کہ یہ possible نہیں ہے تو وہ جو ریلیجیس ڈاکٹرین بیٹھا دی گئی اب وہ ریورس کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ سوسائٹی کو مین سٹریم اکنومکس کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ 15-20 تال کا کروڑ آئل کا سٹاک یا سمجھ لو کیونکہ آ چکے ہیں لوگ پیٹرول سے باہر اینرڈی کا سارا انوویشن شروع ہو رہا اچھا ہمارا بھارت کا تارگیٹ ہے اگر ہمارے یونیون مینیسٹر کو سنا ہو ہمارا ٹارگیٹ ہے zero oil import zero oil import ٹھیک تو جہاں وشو آگے بڑھ رہا ہے اگر اکنومکس گل کو چلانی ہے تو سوسائٹی ڈائیو سی پی کرنی ہی پڑے اپشن ہی نہیں ہے تو میری سمجھ میں یہ ہے کہ انہوں سٹائل دیکھ چکے ہیں وہ دی ریڈ کل آیز کی وہ رشیان سٹائل بھی دیکھ چکے ہیں اوپر سے بومبر گرتے ہیں بوم اور چائنیز میتھ چکے وہ اگر کے باڈی میں سے آرگن نکال لیتے مجھے رکھتا ہے کہ گلپ نے بھارت کو چون آب جو پوچھ رہے کرنے کے لیے لوگوں کو مار نے سے یہ اچھا طریقہ ہے سنا تن والا تو آپ نے دیکھا سعودی اریبیا میں کیسے سنسکرٹ اتصو ہوا اور میں نے تو ایک ٹویچ بھی کیا ہے جو بندہ سنسکرٹ میں بات کرے گا وہ جیہاد والے ٹیررر اٹیک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں وہ ورڈ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے ایک گرومنگ ہو جاتی ہے سنسکرٹ شبد کا مطلب ہوتا ہے کہ سنسکار سے بنا ہوا ٹھیک تو جس میں طلاق حلال یہ سب شبد ہی نہیں ہے تو سنسکرٹ اتصو ہوا اس کے بعد یوگ کا کاری کرم چل رہا ہے آپ مانوگے کہ دوسرے بھگوان بھی ہوتے ہیں تو یہ مارا ماری کھون کھرابا تو بند ہو جائے گا کم سے کم صحیح سر آپ کی پردکشن جو ہیں سب کا جتنی بھی ہیں وہ 99.99% درست ثابت ہوئی ہیں ابھی جس طریقے سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ایران بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ادھر سے ٹی ٹی بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے افغان طالبان بھی پاکستان کے خلاف ہیں ان کے منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم ایڈویڈل لائن کو نہیں مانتے ادھر سے گلگت بلتستان کے اندر بھی تحریک ایسی چل رہی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے سیپریٹ ہونا چاہ رہے ہیں یہ سارے جو سینیریو ہے اس کے اندر آپ پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مزفر جی میں بہت ہی پریسائز پریڈکشن دیتا ہوں میں گول بات کرنا پسند نہیں نہیں کریں تو بہت مجھے جو دیکھ رہا ہے پیوکے ہونے کے باد دو راستہ بچے گا ایک ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امی ابو باجو میں ہی ہے کئی بار ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ ڈی راڈی کلائز ایزیشن کا راستہ پکڑنا چاہتا ہے تو سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو ساؤڈی ارے بیا وی اپنا رہا ہے جو آیر وی آر مندر کیونکہ اس میں کوئی خون کرابا نہیں ہوگا یہ میرا ماننا ہے پر اس کے لیے پہلے یہ ایک نولیجمنٹ آنا چیئے کہ ہاں گلتی ہوئی ہے جب تک ایک نولیجمنٹ نہیں ہے تب تک تو ایمپرویمنٹ کا کوئی question ہی نہیں اور پاکستان کے education جو پورا آپ کا curriculum ہے اس کو اگر de radicalize کرنا ہے تو کم سے کم 100 سے 200 billion dollar کی investment چاہیے اور بھارت کے علاوے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان improve ہو جائے پاکستان کٹورا لے گھومے گا تو ہی آپ کو کام کرنے کو دیں گے اب یہ کر کے تو ہم کو یہ تنظیم بناؤ وہ تنظیم بناؤ تو اگر education sector revamp کرنا ہے تو پہلے acknowledgement چاہیے آپ کے army ISI establishment quality اور دھارمک جو بھی آپ کا system ہے سب کو بیٹ کے پہلے acknowledge کرنا پڑے گا کہ ہاں بہت بڑی گلتیا ہوئی ہے اور ہمیں reverse کرنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ سعودی کیونکہ آپ کا جو میں نے بتایا کہ structure ہی گڑ بڑی وہاں سے ہیں کہ آپ parents کون ہیں ماننا ہی نہیں چاہتے تو governance بیٹھے گا ہی نہیں نا governance بیٹھے گا کیسے جب identity ہی نہیں ہے بینا ماں باپ کا کوئی کیسے مطلب کہ کتنا survive کر لے گا چھوٹا بچہ ہے ایک دو سال کا ماں باپ نہیں ہے تو کوئی کتا اس کو نوچ کھائے گا یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ بلکل ایسی جو پاکستان کو جیسے آپ نے بتایا کہ جن مسائل کا سامنا اس کے واحد حال یہ ہی ہے کہ اپنی ایک نفرت ہے خاص اور پر جو ہمیں اپنی ایڈینٹی سے نفرت ہے ہمیں ایک ہندو ایڈیولوجی سے نفرت ہے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہیں میں ابھی جس سیریہ کے اندر رہتا ہوں اس سیریہ کے اندر ہندو کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا ان کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیا جاتا ہوتیلز کے اندر ان کے لیے جو برطن وغیرہ ہیں وہ کے خلاف نفرت کو بڑھا دیا گیا مندروں کو توڑا گیا یہ ساری چیزیں اسی کا سلسلہ ہے یہ ہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پر ہماری خود کی عزت نہیں رہی ہمیں عرب جو ہیں وہ بھی دوتکار رہے ہیں یورپ اور امریکہ پہلے ہی ہمیں اپنا غلام سمجھتا ہے تو میں بلکل آپ کی باتوں سے سہمت ہوں تو سر اینڈ میں کوئی پیغام بات آپ کو سمجھنا پڑے گا مزفر جی کہ ویسٹن اکانومیز تو ختم ہو چکی تو آپ کو مدد کرنا تو بہت دور کی بات ان کے تین ٹائم کھانے کے ان کے واندے ہونے بچا ساؤڈی ارے بیا جو خود سمجھ رہا ہے کہ اگر ڈائیور سی نکل رہا تھا تو پاکستان والی حالت ان کی ہونے والی تو اور سارے کے ساری کنٹریز ایج ہو چکی ہے جی جو چکا ہے رشیا ایج ہو چکا ہے چائنا پورا ایج ہو چکا ہے انہوں نے جو پورا بیلٹ اینیشییٹیو میٹریمونیل چلایا جو فیل گیا کسی ایکسپرٹ نے بتایا نہیں کہ یہ میٹریمونیل پروژیک تھا ٹھیک ہے جو ڈالر کی وجہ سے انہوں نے جو سنگل چائن پولیسی کی چائنا میں اس کی وجہ سے ان کی ایکنومی ختم ہو چکی ہے اور ان کی سوشل میری 4040 ملین تھنکس ٹو ڈالر ٹھیک ہے تو یہ جو حالت ہو رکھی ہے کسی بھی ایکنومی کے پاس آج EU پورا ایج ہو چکا ہے رشیا ایج ہو چکا ہے تو کوئی بھی ایکنومی کسی اور ایکنومی کو جانے تو خود سٹینڈ ہونے میں بھی دککت ہے لوگوں تو بھارت ہی ہے جو ینگ پوپیلیشن ورکنگ پوپیلیشن اور دھارمک مائنسیٹ کے ساتھ جو earn کر کے consume کر سکتی ہے ایک ہی مارکیٹ بچی ہے تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ پوری گھر واپسی ہونی ہے سعودی عربیہ تے لے کے لاوس کمبوڈیا تک ایسے بھوی ماندیر بنیں گے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ پوری اکانومی ہی ماندیر چلاتی ہے جیسے عیوڈیا کا رام ماندیر ہے یہ اتر پردیش کو ایک پلین ڈالر اکانومی کروا دے گا خالی اتر پردیش کو ٹھیک تو اب یہ پورا ماندیر ایکو سسٹم پورے بھارت میں بیٹھے گا اور اس طرف ساؤڈی ارابیہ سے لے اس طرف لاوس کمبوڈیا تک بیٹھے گا کیونکہ سب کو سمجھ میں آگیا ہے کہ پورا جو فیسٹیول کا ایکنومی کا کیش فلو جو چلتا ہے وہ ماندیر کی ایکٹیویٹی کے ساتھ پیرلل چلتا ہے جو ٹریڈ اور بزنس باقی سارے ایکنومک موڈل اب کولیپس ہو چکے جو ابراہیمک ایکنومک سویسٹ نے بھی کری جہاں پہ انہوں نے جوب موڈل کو ایمپاور مینٹ بتا کے سارے برث ریٹس گرا دیئے اب کچھ نہیں بچا تو یہ جو ون لائف والا کونسپ جو ہے جو ایکنومیز کی یہ حالت ہو رکھی صرف بھارت آج سٹرونگ کھڑا ہے کیونکہ دھرم بولتا ہے کہ لائف سائیکل ہے ایک ہی لائف نہیں ہے اب کیونکہ لائف سائیکل ہے تو آپ پیرنٹس کا بھی تیک کیر کروگے اور نیکس جنریشن کے لیے بھی سیونگز کروگے اسی لیے سائیکل سے آتا ہے اس کی وجہ سے یہ ترقی ہوئی بلکل بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وچار کا باتیں تو آپ کی بہت سچی ہیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن پاکستان ہی آپ کو پتا کہ اس طرح کی باتیں ہزم نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ان کے تک سچائی اور حقیقت پہنچا ہو سکتا ہے کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہماری باتیں اتر جائیں حقیقت کو سمجھیں یہی وہ رستہ ہے جس کے اوپر چلنے سے پاکستان اپنے مسائل سے باہر نکل سکتا ہے اور ترقی کی اشارہ